بہاول پور میں بڑی تقریب آتے ہی چارہ فروشوں کی چاندی ہو گئی سو روپے مند میں فروش سونے والا چارہ دو سو روپے پی مند تک فروش سونے لگا بچے بڑے تمام قربانی کے جانوروں کی خدمت کے لیے مہنگا چارہ بھی خوشی خوشی خردنے میں مصروف جاب میں جزوی لاکڈاؤن کہیں دکانے بند تو کہیں کھول لی گئیں ملتان حسین اگاہی بزار مکمل طور پر کھل گیا میاں والی میں صدر بزار گروہ بزار مین بزار گورنمنٹ ہائی سکول پر دکانیں اوپن شہری خریداری میں مصروف احمد پور شرکیہ میں شہری نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا کہتے ہیں صرف دکانیں بند کرانے سے کرونا پر کابو نہیں پایا جا سکتا بہاول نگر کی تادر برادری مینا مانو کی رٹ پر قائم حکومتی لاکڈاؤن کی خلافر زی جاری تادروں نے تیسے روز بھی دکانیں کھول لیں شہر کے مخلی بازار مارکیٹس اور شاپنگ مالز اوپن خریداروں کا رش انتظامیہ تیسے روز بھی خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف عید پر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے سوپیٹینڈنگ انجینئر ملتان سرکل میاں انورک ایکسین اور اسٹیوز کے ساتھ انگامی جلاس ایکسین شارفنی عالم محمد وسیم افتر ڈیپٹی ریکٹر ٹیکنیکل ارفان صدیقی جاوید بھٹی آرو شارفنی عالم سمیر دیگر کی شکت مہنگائی نے اتکی خوشیاں ہی پھیکی کر دی جنہوں بھی پنجاب میں کسائیوں کے ساتھ ساتھ گراہم فروشتوں نے بھی چھوڑیاں ٹوکے تیز کر لیے گوشت کی تیاری میں استعمال ہونے والے سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ ٹیمارٹر ستر سیاسی روپے مہنگے ہو گئے پیاز ادرک لیسن سبز میر چام آدمی کی قوت اخریز تا باہر بے کابو مہنگائی پر آوان کی دعایاں خانے وال میں چینی کا بہران برقرار انتظامیاں چینی کی افراہمی یقینی نہ بنا سکی شہری سستی چینی سے محروم مہنگی چینی کی تلاش میں بھی دربدر بھٹکنے لگے شہریوں کا حکام بالا سے نوٹس نینے کا مطالفہ فرنٹ لائن سولجرز طبی عملے کے لیے خوشخبری سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک نے ڈاکٹروں کو اضافی تنخواہ جاری کرنے کے منظوری دے دی ملتان میں ڈاکٹر سمیت 91 دیگر ستاف کو اضافی تنخواہوں کے لیے 49 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز جاری کر دیا گئے تحریک انصاف پارٹی تنظیم میں جنوبی پنجاب کے اضلاح کی خواتین اہدے دران کا اعلان کر دیا پارٹی تنظیم ملتان میں تحال پارٹی خواتین اہدے دران کا اعلان کر سکی جنرل سیکٹری تحریک انصاف ملتان سید بابر شاہ کا کہنا ہے کہ ملتان پی ٹی آئی کا قلعہ ہے اس لیے فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے ایف بی آر کے افسران بین ایب کے ریڈار پر آگئے ریٹائر کمیشنر انلینڈ ایوی نیو بشارت علی قریشی کے ریجلن ٹیکس آفیس ملتان سے تفصیلات طلب تفصیل میں بشارت علی قریشی کا اہدہ تائناسی کا درانیا ونگ سامیت تمام معلومات طلب کی بشارت علی قریشی آٹیو ملتان میں بطور کمیشنر کام کر چکے کسپور میں محکمہ ذرات کے پیلڈ افسران کی کپاس کی فاصل پر اہم میٹنگ کپاس کی بہت نگہ داستی امور بارے سفارشات مرتب کر لیں کاشکاروں کی فنی رہنمائی کے سلسلے میں جاری سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ہدایات کسپور میں نوکریوں کے نام پر فراڈ محکمہ ہائی وے ایم اینار کے بیلداد نے خود ہی جالی بیلدار بھرتی کر لیے جال سات بیلدار نے موئینہ طور پر سرکاری ملازمت کے تقرمنامیں بھی چاری کروائے متاثرہ ملازمین کے جانب سے بیلدار حمزہ پر نوکری کے لیے لاکھ روپے رشوت بٹھونے کا الزام متعلقہ محکمہ کے جانب سے بھرتیاں جالی قرار متاثرین کی شکایات پر بیلدار موتل انکوائری بٹھا دی گئی منجر ایم اینٹی فرسٹ میٹ کو ملتان کی ذمہ داریت افریز ملتان الیکٹرک اتھارٹی نے ایک جیکٹیم جینئر ایم اینٹی میٹ کو وقاس خان خاکوانی کو اضافی چارلز سانپ دیا وقاس خان نے منجر ایم اینٹی فرسٹ کی ذمہ داریاں سنبھال کر کانک شروع کر دیا ملتان میں سوسائیٹی فر سپیشل پرسنز لاکڈاؤن قدران افراد بامی مازوری کے شانہ بشانہ سماجی تنظیم کی جانب سے قوت سامات اور گواہی سے محروم افراد کو راشن ساہم کیا گیا سوسائیٹی فر سپیشل پرسنز کی صدر زاہدہ حمید قریشی آسیر اقبال نے مخیر حضرات کے تعاون سے مزور افراد کو راشن فراہم کیا لئی آرش شریف میں شدرکاری مہم جاری معاونہ خصوصی عبدالیلہ پنجاب رفاکت گلانی نے گورنمنٹ ٹیکنکل کالج میں پودے لگائے دوسری جانب اسسنی کمیشنر نائم صادق چیما نے پودے لگا کر شدرکاری مہم کا آغاد کیا کہاں شہر بھر میں دس ازار پودے لگائے جائیں